دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو کلک کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز جل سے جل دیکھ سکیں اسلام علیکم فرنس اس وقت ہم جو ہے یہ باقو کی بڑی مشہور جگہ ہے گھس گالا اور یہ بیسیکلی ایک رومنٹک سٹوری کے اوپر بنا ہوا ہے کہ کسی بادشاہ کی جو کوئی بیٹی تھی اور اس کو کسی ایک چرواہے سے یا ایک عام آدمی سے پیار ہو گیا تھا تو پھر وہ بادشاہ کو جب بات پتا چلی تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اس گھس گالا یہ جو آپ ٹاور دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس نے کید کر دیا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ بھی یہی پہ ہو گئی تو یہ گھس گالا بہت مشہور ہے یہاں پہ گھس کا مطلب ہے لڑکی اور گالا جو ہے وہ کید کرنا یا کچھ اس طریقے سے یہ کہتے ہیں لوکلی تو یہاں انٹری تو absolutely free ہے لیکن اندر جا کے آپ کو شاید دو منات یا تین منات اس کا دینا پڑے گا اور ابھی انہوں نے اس کو پورا جو ہے وہ میوزیم میں کنورٹ کر دیا تو یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا ہے موسیقی جو بھی لوگ یہاں پہ ایک ایک باکو آئیں گھونے کے لیے تو ای سجیز کہ یہ گھس گالا میں ضرورا ہے اور this is very historic place پاکستانی انڈیانز اور جو بھی اردو بولتے ہیں تو ان کے لئے بڑی اچھی جگہ ہے اور بہت پوریس پلیس ہے یہاں پہ اور توسری ایک چیز میں پتا دوں جو بڑی آسان ہے اور بڑی ویری سمپل ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو کمیونٹی ہے لوکل کمیونٹی وہ بہت غریب ہے یہاں پہ تین سو چار سو چو یہاں کے منت ہے وہ ان کی سلوری بہت ہے اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ یہاں کی گورنمنٹ بہت پاور فول ہے لیکن لوگ بہت کم زور تو یہ ضرور آپ نوٹ کریں ہمارے ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس بے انتہاشہ پیسہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے تو گائز کس کالا پیرونی منظر ہے یہ کس کالا کس 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 کالا تو اس کا پورا سٹھیل کا ہے لوہے کا میٹل کا بنا ہوگا پورا نکشہ ہسٹری لکھوں اچھا یہ ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے کہاں پہ واجد بھائی یہاں پہ اور یہ پورا سٹی ہے سٹی اوڈ سٹی اوڈ باکو سٹی سمندر کے پاس ساحل apenas بھائی دい ڈی ڈی تراغ ڈی 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 بڭ کو